اسلام علیکم دوستو ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقائدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں اور سلمان کی انتقامی کا روائی کے خوف سے بھی وہ اس کی حکم و دولی نہیں کر سکتا تھا اس نے پانچ فوجی عہدداروں کو ساتھ میں لیا اور انہیں اعتماد میں لیا یہ پانچوں بنو امیہ میں سے تھے یہ سب امیر عبدالعزیز کے قتل پر آمادہ ہو گئے مشکل یہ پیش آگئی کہ امیر عبدالعزیز فراہ بحبود اور ترقیاتی کاموں میں اس قدر باگ دھوڑ کرتا تھا کہ وہ کسی ایک جگہ ٹھہرتا ہی نہیں تھا اندلس کے کئی علاقوں میں لڑائی ابھی جاری تھی عیسائی مسلمانوں کو اندلس سے نکالنے سے تو آجز ہو چکے تھے وہ باقی ماندہ اندلس کو بچانے کے لیے بے جگری سے لڑ رہے تھے امیر عبدالعزیز کسی نہ کسی محاذ پر چلا جاتا تھا اس پر قاتلانہ حملے کی کوشش کی گئی جو ایسی بری طرح ناکام ہوئی کہ اسے پتا ہی نہ چل سکا کہ اسے کسی نے قتل کرنے کی کوشش کی ہے آخر حبیب ابن عبیدہ نے ایک ایسا آدمی ڈھونڈ نکالا جو پاگلپن کی حد تک ندر اور دماغ اور جسم کا بہت تیز تھا وہ اکیلہ امیر عبدالعزیز کے ساتھ سائے کی طرح لگ گیا عبدالعزیز ہر جگہ اپنے محافظوں کے گہرے میں رہتا تھا اس تک تو تیر بھی نہیں پہنچ سکتا تھا اس قاتل نے جس کا نام کسی بھی معرخ نے نہیں لکھا ایک موقع ڈھونڈ لیا اس زمانے میں فوج میں سپہ سالار امامت کے فرائض پورے کیا کرتے تھے اور دارو سلطنت کی جامعہ مسجد میں امامت امیر کرتا تھا ایک روز امیر عبدالعزیز مسجد میں نماز فجر کی امامت کے لیے کھڑا ہوا اس نے سورہ فاتحہ پڑی اور سورہ واقعہ کی تلاوت شروع کی ہی تھی کہ اگلی صف سے ایک آدمی بجلی کی تیزی سے آگے کو نکلا چشم زدن میں تلوار نکالی ایک ہی وار میں امیر عبدالعزیز کا سر تن سے جدہ کیا سر کو اٹھایا اور بیشتر اس کے کہ نمازی جان سکتے کہ یہ کیا ہوا ہے قاتل مسجد سے نکل گیا اور غائب ہو چکا تھا اس نے کٹا ہوا سر کپڑے میں لپیٹ لیا تھا وہ حبیب بن عبیدہ کے گھر پہنچ گیا حبیب اس کے انتظار میں تھا اس نے کھال کا ایک تھیلہ بنوارکھا تھا سر کو اس میں ڈال کر اس کا موسی دیا اور حبیب نے یہ تھیلہ مخمل کے ایک تھیلے میں ڈال کر قاسد ابن نصر کو دیا یہ خلیفہ سلیمان کو دے دینا حبیب نے کہا اس میں کیا ہے ابن نصر نے کوشا خلیفہ کے پیغام کا جواب ہے حبیب نے کہا ابھی چلے جاؤ ابن نصر اسی وقت روانہ ہو گیا اور تقریباً بیس دنوں بعد وہ دمشق پہنچ گیا تھیلہ خلیفہ سلیمان کے حوالے کر دیا سلیمان نے امیر عبدالعزیز کا سر دیکھا تو اس نے قہکہ لگایا امیر اندلوس کا سر قید خانے میں لے جاؤ خلیفہ نے حکم دیا اور یہ اس کے باپ موسی بن نصیر کے آگے رکھ دو حکم کی تعمل کی گئی عبدالعزیز کا سر قید خانے میں موسیٰ کے آگے رکھ دیا موسیٰ جو پہلے ہی عیزہ رسانی صدمے اور ذلت سے سوک چکا تھا بیٹے کا سر دیکھ کر غشی میں چلا گیا ہوش میں آیا تو سر وہاں نہیں تھا اسی قید خانے میں محمد بن قاسم کو عذیتیں دے دیکھ کر اسی خلیفہ کے حکم سے قتل کرایا گیا تھا تو محمد بن قاسم نے موت سے ایک روز پہلے کہا تھا انہوں نے ایک جوان کو ضائع کیا اور کیسے جوان کو ضائع کیا موسیٰ نے اپنے بیٹے کا سر دیکھ کر کہا انہوں نے ایسے آدمی کو قتل کر دیا ہے جو دن کو عدل و انصاف اور انتظامی کام کرتا اور رات کو اللہ کی عبادت کرتا میرا بیٹا قیام اللیل اور سائم النہار تھا قطعبہ بن مسلم فاتح سمرکند کو یہیں اور اسی خلیفہ کے حکم سے قتل کیا گیا تو قبل از مرگ دوران قید انہوں نے کہا تھا اے امت رسول عربی میں تو تیرے اروج کے لیے کوشاں تھا اب تجھے زوال سے کون بچائے گا امیر اندلس عبدالعزیز بن موسیٰ کے قتل کے بعد موسیٰ بن نصیر زیادہ دن زندہ نہ رہ سکا اور اس کے ڈیڑھ سال بعد سلمان بن عبد الملک بھی مر گیا یہ داستان نہیں یہ ایک ولولہ انگیز اور ایمان افروز داستان کا انجام ہے اس داستان کا آغاز پانچ رجب بانوے ہجری بمطابق پانچ جولائی سات سو گیارہ عیسوی ہوا تھا جب ایک عیسائی حاکم امیر مصر و افریقہ موسیٰ بن نصیر کے دربار میں یہ فریاد لے کر گیا تھا کہ اندلس کے بادشاہ راڈرک نے اس کی کماری بیٹی کو بے آبرو کیا ہے اور وہ اس بیزتی کا انتقام لینا شاہتا ہے جو وہ مسلمانوں کی مدد کے بغیر نہیں لے سکتا موسیٰ بن نصیر نے تارک بن زیاد کو بلایا وہ کوئی پرانی بات نہیں تھی کہ امیر مصر و افریقہ موسیٰ بن نصیر نے ایک عیسائی حکمران کی فریاد پر تارک بن زیاد کو بلایا تھا تین چار سال پہلے کا ہی تو یہ واقعہ تھا دمشق کے غیر خانے میں بیٹے ہوئے موسیٰ بن نصیر کو گزری ہوئی زندگی کا ایک ایک واقعہ یاد آ رہا تھا اس کی بوڑی آنکھوں کے سامنے گزرے ہوئے لمحوں کا قافلہ الٹے قدم چلتا رہتا تھا وہ نہیں یاد کرنا چاہتا تھا اس وقت کو جو گزر گیا تھا اس کے آہستہ آہستہ مدھم مدھم دھڑکتے دل کو تکلیف ہوتی تھی دل کی یہ دھڑکن ماتمی دف کی معنی تھی وہ تو محجور و مخور زندگی کے باقی دن گزار رہا تھا اس کے دل میں تاثف نہیں تھا کوئی پشتاوہ نہیں تھا اس نے اللہ کا نام اور دین کا پیغام بحر ظلمات کے پار پہنچا دیا تھا اب ناکردہ گناہ کی اسے جو سزا مل رہی تھی اس کا اس نے اللہ سے شکوہ نہیں کیا تھا وہ جانتا تھا کہ اللہ اس سے ناراض نہیں وہ دنیا سے رشتہ توڑ چکا تھا اس نے ذہنی طور پر قبول کر لیا تھا کہ اسے اسی قید خانے میں جان دینی ہے اور اسے گمنامی میں کہیں دفن کر دیا جائے گا شاید اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑی جائے گی اسے معلوم نہ تھا کہ وہ جہاں کہیں بھی دفن ہوا دفن نہ بھی ہوا اور اس کی لاش دریا برد کر دی گئی تاریخ اسلام میں وہ ہمیشہ زندہ رہے گا جب تک سورج اپنی تمازت سے زمین کو زندہ رکھے گا چاند اور ستارے کررہ ارض کی راتوں کو روشن رکھیں گے موسیٰ بن نصیر کا نام زندہ و پائندہ رہے گا اسے معلوم نہیں تھا کہ تاریخ بن زیاد کہاں ہے خلیفہ نے دونوں کو دمشق بلایا تھا موسیٰ کو تاریخ کے متعلق سوچ سوچ کر افسوس ہو رہا تھا کہ اس جوان سال سپاہ سالار فاتح اندلس کے ساتھ بھی یہی سلوک ہو رہا ہوگا اور وہ بھی اسی قید خانے میں کسی اندھیری کوٹری میں پڑا موت کا انتظار کر رہا ہوگا موسیٰ بن نصیر کو جس زلت اور رسوائی میں پھینکا گیا تھا وہ بیان کیا جا چکا ہے اور پھر اس کے بیٹے کا سر کٹوا کر اس کے آگے رکھ دیا گیا غم سے نڈھال زیف العمر زلت و مشقت سے ادموا کیے ہوئے موسیٰ بن نصیر کو وہ دن یاد آیا جس دن شمالی افریقہ کی چھوٹی سی ایک ریاست سلستہ کا گورنر جولین اس کے پاس گیا تھا وہ سارا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا اس دن موسیٰ شمالی افریقہ کے ایک شہر تنجہ میں موجود تھا موسیٰ مصر اور شمالی افریقہ کا امیر تھا وہ مرد میدان تھا سپاہ سالار تھا اور شہری امور کا بہترین منتظم تھا وہ کبھی چین سے نہ بیٹھا تھا شہر شہر قریہ قریہ گھومتا پھرتا اور سلطنت کے احوالوں کوائف کو دیکھتا رہتا تھا ایک مسئلہ اسے کبھی کبھی پریشان کر دیتا تھا اور اسے وہ اپنی بہت بڑی ذمہ داری سمجھتا تھا یہ تھی بربر قوم بربر شمالی افریقہ کے باشندے تھے لڑاکے خونخار اور نڈر ان کی تاریخ جنگ و جدل اور خونریزی کی بڑی لمبی داستان ہے متعدد قومیں ان پر حملہ آور ہوئیں لیکن اپنی فوجیں کھٹوا گئیں اگر کسی نے انہیں مفتو کیا بھی تو ان پر انتہائی مختصر عرصہ حکومت کی جا سکی بربروں نے بغاوت کر کے اپنے فاتح حکمرانوں کو بھاگ جانے پر مجبور کر دیا روم جیسی بڑی طاقت کو انہوں نے رومیوں کے خون میں ڈبو دیا تھا ہسپانوی گوتھ آئے اور بربروں کے ہاتھوں ایسی شکست کھا کر بھاگے کہ رومیوں کی طرح کوتھوں نے پھر کبھی بھی ان کے کسی علاقے کا رخ نہ کیا بربروں کو شکست دی تو عرب کے مسلمانوں نے بھی شکست دینے پر ہی بات ختم نہیں ہو جاتی تھی اصل کام تو شکست دینے کے بعد شروع ہوتا تھا یہ تھا بربروں پر حکومت قائم کرنا پہلے پہل ان پر جو امیر مقرر ہوئے وہ بربروں کو پسماندہ اور جنگی قوم سمجھتے رہے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا بربر خودسر اور سرکش قوم تھی اس قوم کا اپنا مذہب اور اپنا کلچر تھا بربروں نے مسلمانوں کا مذہب قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا اور وہ بغاوت پر آمادہ رہتے تھے موسیٰ بن نصیر سے پہلے امیر نے بربروں کو محکوم اور غلام سمجھنا چھوڑ دیا اور انہیں معاشرے میں شہری انتظامیہ اور فوج میں اہمیت دی رتبے اور عہدے دیے اور اسلامی مساوات کے اصولوں پر بربروں کو عربی معاشرے میں جذب کرنا شروع کر دیا مشکل یہ تھی بربر عرب کے بدوں کی طرح قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے ہر قبیلے کا اپنا سردار تھا اور ہر قبیلہ آزاد تھا اس لیے انہیں ایک قوم کی حیثیت سے اکٹھا نہیں کیا جا سکتا تھا چند قبیلے اطاعت قبول کرتے اور باقی باغی ہو جاتے تھے تاہم امیر کے بہتر سلوک اور تبلیغ سے متاثر ہو کر بربروں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا پھر موسیٰ بن نصیر امیر بن کر آیا اس نے آتے ہی بربروں کی ایک الگ اور باقاعدہ فوج بنا دی موسیٰ تمام قبیلوں تک خود گیا اور عملی طور پر اسلام کی تعلیمات مدارف کریں جہاں طاقت استعمال کرنا پڑی وہاں طاقت استعمال کی لیکن زیادہ تر پیار اور محبت کا حربہ استعمال کیا تھوڑے ہی عرصے میں شاید ہی کوئی بربر ایسا رہ گیا ہو جو مسلمان نہ ہو گیا ہو امیر موسیٰ بن نصیر نے بربر فوج کو عرب فوج کی طرح منظم کر دیا بربر جنگ جو تو تھے لیکن فن حرب و زرب اور میدان جنگ کے نظم و نص سے واقف نہ تھے وہ قتل و غارت اور دشمن کی بستیوں کو تباہ کرنے کے عادی تھے موسیٰ نے انہیں ٹریننگ دے کر جنگی ڈسپنن کا اور کمانڈ کے احکام کے مطابق لڑنے کا پابند کر دیا یہ کارنامہ موسیٰ بن نصیر کا تھا کہ اس نے بربروں کے تمام قبیلوں کو ایک قوم بنا دیا لیکن ہر قبیلے کے سردار کی سرداری قائم رہنے دی جذبے کے لحاظ سے وہ عربوں کے ہمپلہ ہو گئے ایک روز جب موسیٰ بن نصیر شمیالی افریقہ کے ایک شہر تنجہ میں مقیم تھا اسے اطلاع دی گئی کہ سیوستہ کا گورنر جولین اسے ملنے آیا ہے جولین؟ موسیٰ نے حیرت زدگی کے عالم میں پوچھا ان عیسائی حکمرانوں کو مجھ سے ملنے کی کیا سوجی ہے؟ اس کے ساتھ چندور آدمی ہے اطلاع دینے والے نے جواب دیا وہ شاہی خاندان کے آدمی یا آلہ حکام معلوم ہوتے ہیں وہ کچھ تحفے بھی لائے ہیں خدا کی قسم مجھے یقین نہیں آتا موسیٰ نے کہا کیا کوئی یقین کر سکتا ہے کہ جس کے ساتھ ہماری لڑائیاں ہوئیں اور جس کے ساتھ ہماری دشپنی ہے وہ اچانک ہمارا دوست بن گیا ہے نہیں وہ شاید صلح کی پیشکش کرنے آیا ہوگا میں یہ پیشکش قبول نہیں کروں گا امیر محترم امیر موسیٰ کے ایک حاکم نے کہا وہ اتنی دور سے آیا ہے اسے ملاقات کا موقع دے رہے ہیں سیوستہ ایک بڑے شہر کے برابر ریاست تھی جو جبلو تارک کے بالمقابل بہرہ روم کے افریقی ساحل پر واقع تھی اسے یورپ کا دروازہ کہا جاتا تھا سیوستہ اور جبلو تارک کے درمیان جو سمندر حائل تھا اس کی چوڑائی بارہ مل تھی سیوستہ اندلس کے بادشاہ ریڈرک کے زیر نگین تھا شاہ ریڈرک نے اپنی کچھ فوج سیوستہ کے حکمران جولین کو دے رکھی تھی اور جولین کی اپنی فوج بھی تھی جولین کو چونکہ اندلس جیسے طاقتور ملک کی پشت پناہی اور مدد حاصل تھی اس لیے جولین اپنے اردگرد کے علاقوں پر فوجی طاقت کے ذریعے قبضہ کرنے کی کوششوں میں لگا رہتا تھا امیر افریقہ موسیٰ بن نوسیر نے اس کی سرکوبی کے لیے کئی بار فوج بھیجی اس طرح موسیٰ اور جولین کی فوجوں کے درمیان کئی بار لڑائی ہوئی دو تین بار امیر موسیٰ نے سیوستہ پر باقاعدہ حملہ کرایا لیکن سیوستہ کا قلعہ اتنا مضبوط تھا کہ اسے بجا طور پر ناقابل تسخیر کہا جا سکتا تھا جولین کی فوج کو قلعے میں ہی روکے رکھنے کے لیے موسیٰ نے سیوستہ کے اردگرد بربر فوج بٹھا رکھی تھی اور موسیٰ نے اس ارادے کا اظہار بھی کیا تھا کہ وہ جولین کے قلعے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے سیوستہ پر بھرپور حملہ کرے گا اور محاصرے کو طول دے کر قلعے کی فوج اور دیگر لوگوں کو بھوک اور پیاس سے مجبور کر کے جولین سے ہتھیار ڈلوالے گا اس صورت میں یہ خطرہ تھا کہ اندلس کے شاہ ریڈرک کی فوج کا جس کی تعداد دو لاکھ بھی ہو سکتی تھی جولین کی مدد کو آنے کا امکان تھا موسیٰ نے دو بار جولین کو اپنے الچی کے ہاتھ پیغام بھیجا تھا کہ وہ امد سے رہے اور امد سے رہنے دے ورنہ اسے بھیانک نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا جولین نے ان دونوں پیغاموں کے جو جواب دیئے تھے ان میں حقارت اور رونت کی جھلک نمائی تھی اے سلطنت اسلامیہ کے امیر جولین نے دونوں بار اپنے جوابی پیغام میں کہا تھا شہستہ کو محاصرے میں لینے سے پہلے اندلس کی فوج کا حساب کر لینا تاکہ بعد کے پچتاوے سے محفوظ رہو وہ خودسر اور سرکش دشمن موسیٰ سے ملنے آیا تھا موسیٰ نے اشارہ کیا کہ اسے اندر لے آؤ شاہانہ لباس میں ملبوس جولین شاہانہ چال چلتا اس کمرے میں داخل ہوا جس میں موسیٰ اپنے دو تین مشیروں اور ایک دو سالانوں کے ساتھ پیٹا ہوا تھا جولین کو دیکھ کر وہ اٹھا اس کے ہنٹوں پر مسکراہت تھی اس کے دونوں ہاتھ مسافحے کے لیے آگے کو پھیلے ہوئے تھے جولین نے اپنی زبان میں کچھ کہا کیونٹ جولین والی سیستہ کہتے ہیں جولین کے ترجمان نے بربر زبان میں کہا میں امن و امان سے آیا ہوں امن و امان سے رخصت ہوں گا دوستی کا پیغام لائیا ہوں اور دوستی کا مجدہ لے کر جاؤں گا ہمارے گھر میں کوئی بدترین دشمن آ جائے تو اسے بھی ہم دوست سمجھتے ہیں موسیٰ بن نصیر نے جولین سے بغلگیر ہوتے ہوئے اور پھر اسے اپنے ایک بازو کے گہرے میں لے کر کرسی کی طرف لے جاتے ہوئے کہا آپ کے دل میں خواہ کوئی خطرناک ارادہ ہی کیوں نہ ہو ہم آپ کو دوست سمجھیں گے ترجمان دونوں کی باتیں بربر زبان میں ایک دوسرے کو سنا رہا تھا جولین کے ساتھ دو چاکو چوبند محافظ زرق برق لباس میں مربوس سنہری انیوں والی برچیاں سلیقے سے اٹھائے ہوئے تھے دونوں بد بنے دروازے کے ساتھ اندر کی طرف کھڑے تھے جولین نے انہیں سر سے اشارہ کیا دونوں مشینی آدمیوں کی طرح جھکے سیدھے ہوئے اور الٹے قدم چلتے باہر چلے گئے انہوں نے دروازہ بند نہ کیا کھلے ہوئے دروازے میں سے دو سیاہ فام آدمی جن کے سروں پر سفید توپیاں اور کمر کے گرد چمکتے ہوئے کپڑے کے تیبن تھے ایک باکس دائیں اور بائیں سے پکڑے ہوئے اندر آئے اور باکس موسیٰ بن نصیر کے آگے رکھ کر ڈھکنا کھول دیا دونوں موسیٰ کے آگے دو زانوں ہوئے اور سجدے میں چلے گئے سجدے میں سے اٹھے اور جھکے ہوئے الٹے قدم باہر چلے گئے فوراں ہی ایسے دو اور حبشی غلام ایسا ہی باکس اٹھائے ہوئے دروازے میں داخل ہوئے امیرِ سیوستہ موسیٰ بن نصیر نے کہا اپنے ان آدمیوں سے کہہ دو میرے آگے سجدہ نہ کریں اور جھکیں بھی نہیں امیرِ سلطنتِ اسلامیہ جولین نے کہا یہ غلام ہیں شاہی خاندان کے افراد نہیں انہیں سجدہ کرنے سے مت روکو ہم سب غلام ہیں امیر جولین موسیٰ نے کہا ہم سب ایک بادشاہ کے آگے سجدہ ریز ہوا کرتے ہیں موسیٰ نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف کر کے کہا اور وہ بادشاہ اللہ ہے ان آداب کی پابندی آپ اپنے دربار میں کریں ہم سب اس وقت اللہ کے دربار میں بیٹھے ہیں کیا آپ نے مسلمانوں کو کبھی اکٹھے نماز پڑھتے نہیں دیکھا موسیٰ نے پوچھا دیکھا تھا آمیرِ افریقہ جولین نے کہا جب آپ کی فوج نے سیستہ کا محاصرہ کیا تھا تو ایک شام قلعے کی دیوار پر جا کر میں نے آپ کی فوج کو ایک آدمی کے پیچھے صف در صف نماز پڑھتے دیکھا تھا کیا آپ نے کچھ محسوس کیا تھا موسیٰ نے کہا سالار اور سپاہی آلہ اور ادنا سفید اور سیاہ حاکم اور محکم اکٹھے کھڑے تھے وہاں ایسی کوئی پابندی نہیں تھی کہ حاکم اگلی صف میں اور ماتحد پچھلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں اسلام میں آقا اور غلام میں کوئی امتیاز نہیں اللہ کے حضور کھڑے ہو کر سب ایک ہو جاتے ہیں انسان کا انسان کے آگے جھکنا اور سجدہ کرنا ہمارے لئے گناہ ہے تین باکس اندر لائے گئے موسیٰ بن نصیر کے منع کرنے کے باوجود باکس لانے والے غلام جھکتے بھی رہے سجدے بھی کرتے رہے اور جولین کچھ نہ سمجھتے ہوئے بھی مسکراتا رہا یہ بیش قیمت تحفے تھے جو جولین اپنے ساتھ لیا تھا اور امیر افریقہ موسیٰ بن نصیر کے لیے ایک گھوڑا لائے ہوں جولین نے کہا باہر کھڑا ہے یہ اندلوسی نسل کا جنگی گھوڑا ہے دوڑتا نہیں اڑتا ہے صرف شاہ سوار کو اپنی پیٹ پر قبول کرتا ہے جہاں لگام کھینچو اسی قدم پر رک جاتا ہے کئی میدان لڑا ہے شاہی استبل کا بادشاہ ہے میں اپنی طرف سے اور خلیفت المسلمین کی طرف سے شکریہ آدھا کرتا ہوں موسیٰ نے کہا اور کیا اب آپ اپنے آنے کا مقصد بیان کریں گے تین مستند مورخوں سٹائنلے لین پول پروفیسر ڈوزی اور سر سٹرلنگ میکسول نے موسیٰ بن نصیر اور جولین کی اس ملاقات کا تفصیلی تذکرہ لکھا ہے امیر افریقہ اور مصر جولین نے کہا میں آپ کے لئے ایک تحفہ اور لائے ہوں لیکن یہ تحفہ آپ کو خود آگے بڑھ کر حاصل کرنا پڑے گا میں ساتھ ہوں گا راستے میں سیاہ سمندر حائل ہے میں اپنی کشتیاں اور اپنے رہنما ساتھ پہجوں گا صرف اللہ جانتا ہے جو ہمارے دلوں میں مخفی ہے موسیٰ نے کہا ایک تو آپ کی آمد ہی میری دانس سے بالا ہے اور آپ جس تحفے کا ذکر کر رہے ہیں اور جس انداز سے کر رہے ہیں وہ میں سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتا کیا آپ اپنا مقصد اور منشاہ ایسے صاف الفاظ میں بیان نہیں کریں گے جو مجھ جیسے کم اقل آدمی کے پلے پڑ جائیں اس تحفے کا نام اندلوس ہے جولین نے کہا اندلوس جو ایک ملک ہے اور جس سے آپ ناواقف نہیں آپ اس ملک کو سلطنت اسلامیہ میں شامل کر سکتے ہیں آگے فرانس ہے اندلوس میں اپنی عملداری مستحکم کر کے آپ فرانس کو تحیط تیک کر سکتے ہیں سلطنت اسلامیہ کے ساتھ آپ کی کیا دلچسپی ہو سکتی ہے موسیٰ بن نصیر نے پوچھا اور اپنے ہم قوم اور ہم مذہب شاہ ریڈرک سے آپ کی کیا دشمنی ہو سکتی ہے کیا آپ نہیں جانتے کہ میں شاہ ریڈرک کا باج گزار ہوں جولین نے کہا اس نے مجھے آپ کے راستے میں حائل کر رکھا ہے اسے خدشہ لگا رہتا ہے کہ عرب کے مسلمان اتنی بڑی جنگی طاقت بن گئے ہیں کہ انہوں نے رومیوں اور فارسیوں کو گھٹنوں بٹھا دیا ہے اور وہ افریقہ کے شمالی ساحل تک آ گئے بربر قبائل کو بھی مسلمانوں نے اسلام میں داخل کر کے انہیں فوج کی صورت میں منظم کر دیا ہے وہ ڈرتا ہے کہ اب مسلمان اندلوس کے راستے یورپ میں داخل ہوں گے کیا آپ اندلوس اور ہمارے درمیان آزاد رہنا چاہتے ہیں موسیٰ نے پوچھا یہ بات کی باتیں ہیں جولین نے جواب دیا پہلے میری پوری بات سن لیں اور میرے ایک سوال کا جواب دیں کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اندلوس پر فوج کشی کر کے اس خوبصورت اور ذرخیز ملک کو اپنی وسیع سلطنت میں شامل کر لیں نہیں موسیٰ نے جواب دیا میرے پاس اتنی فوج نہیں نہ مجھے اتنی کمک مل سکتی ہے کہ اندلوس کی اتنی بڑی فوج پر حملہ کر دوں موسیٰ بن نصیر نے جھوٹ بولا تھا اس نے متعدد بار سوندر پار کر کے اندلوس پر چڑھائی کے منصوبے بنائے تھے اس نے اپنے سالاروں کے ساتھ بھی بات کی تھی اور وہ خلیفہ کو قائل کرنا شاہتا تھا کہ اسے اندلوس پر حملے کی اجازت دے دے اس وقت خلیفہ ولید ابن الملک تھا جو ہمیشہ بیرونی ملکوں پر حملے کے حق میں رہتا تھا محمد بن قاسم کو اسی نے ہندوستان پر حملے کے لیے بھیجا تھا موسیٰ اپنی ایک اور کمزوری کو پیش نظر رکھتا تھا وہ یہ تھی کہ عربوں کو ابھی بحری لڑائی کا تجربہ نہیں ہوا تھا جہاز رانی میں تو عرب خصوصی مہارت رکھتے تھے لیکن بحری لڑائی کے کچھ داؤ پیج تھے جن سے عرب ابھی واقف نہیں ہوا تھے اندلوس اور افریقہ کے درمیان سمندر حائل تھا اندلوس پر حملے کی صورت میں اندلوس کے جنگی جہاز انہیں سمندر میں روک سکتے تھے مگر مسلمان سمندر میں لڑنے کے قابل نہیں تھے جولین کو موسیٰ نے جواب دیا کہ اس نے اندلوس پر حملے کی کبھی سوچی ہی نہیں اسے شک ہو گیا تھا کہ جولین یہ بھیج لینے کے لیے آیا ہے کہ اندلوس کے مطالق مسلمانوں کے عزائم کیا ہے اسے یہ شک بھی ہوا کہ جولین یہ جائزہ بھی لینے آیا ہے کہ مسلمان اگر ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں تو ان پر حملہ کر کے انہیں افریقہ اور مصر سے بے دخل کر دیا جائے آپ کو شاید معلوم نہیں جولین نے کہا کہ اندلوس قدرت کا ایک شاہکار ملک ہے ہر طرف سبزہ اور لہلات کھیت درخت اتنے زیادہ اور اتنے خوشنوا کے مردے بھی دیکھ لیں تو سانس لینے لگیں اندلوس دریاؤں اور ندیوں کی سرزوین ہے یہ سب پوش پہاڑوں اور روح افضا وادیوں کا ملک ہے وہاں کی زمین سونا اگلتی ہے اس زمین میں خزانے دفنے آپ وہاں جائیں گے تو عرب کے ریکزاروں اور افریقہ کی سنگلاخ زمین کی طرف رخ نہیں کریں گے وہاں کے لوگ حسین ہیں وہاں کی عورتوں کا حسن مسہور کر دیتا ہے دوستو آج کے لیے اتنا ہی اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے گا اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگے بان